چیپٹر 11 ارگینک کمیسٹری میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے 11.4 الکینز اینڈ الکائل ریڈیکلز بیسیکلی یہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اندر ہم نے تین سب ٹاپک کو ڈسکرس کرنا ہے فرسٹ افال ہم نے الکینز کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی ہے ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے الکینز کے بارے میں چیپٹر نمبر ٹویلو جو ہمارے ہیڈرو کاربنز وہاں بھی بورڈ ڈیٹیل ڈیسکرپشن ہے الکینز کی کلیر اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے ہومولوگس سیریز کی اور تیسری نمبر پہ ہم ڈسکرس کریں گے الکائل ریڈیکلز کو کلیر فرسٹ افال ہم الکینز کو سٹارٹ کریں الکینز کیا ہوتے ہیں الکینز ہمارے پاس ایک تو پہلی بات یہ ہوئے کہ ہیڈرو کاربنز ہیں کلیر اور اگرینی کمپاؤنز کی جب ہم نے ڈیفینیشن کی تھی شاہد آپ کو یاد ہو کہ اورگینک کمپاؤنزیا اور گینک کیمسٹری کیا ہوتی ہمارے پاس سو اورگینک کمپاؤنز ہم کس کو نام دیتے ہیں ہیڈر کاربنز ان ڈ یر ڈیریویٹیوز اس کو ہم نام کیا دیتے ہیں اورگینک کم پاؤنز کا نام دیتے ہیں سیکنڈ chemistry کے جیسے برانچ میں organic compounds کو study کیا جاتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں organic chemistry clear so hydrocarbons plus ہمارے پاس derivatives of hydrocarbons دونوں کو ہم کیا نام دیتے ہیں organic compounds کا نام دیتے ہیں بات یہاں پہ ہمارے پاس clear ہو گئی ہے اب یہاں سے ہمارے پاس organic compounds بنتے ہیں organic compounds کی ہم نے classification بہت ڈیٹیل میں پڑھی ہوئی ہے clear chapter number 12 میں جب جائیں گے ہم وہاں پہ ہم hydrocarbons کی classification پڑھیں گے اب hydrocarbons کیا ہوتے ہیں یہ بھی ہم already پڑھ چکے ہیں یہ ایسے organic compounds ہیں جس میں صرف hydrogen plus carbon کے atoms ہوں گے اور کوئی بھی اس میں atom include نہیں ہوگا یہ بات ہم already کر چکے ہیں clear so chapter number 12 میں یہ hydrocarbons کی ہم نے ڈیٹیل میں classification پڑھنی ہے clear اور وہ classification ہم کیسے پڑھیں گے وہاں پہ ہمارے پاس ہوں گے open chain hydrocarbons اور second ہمارے پاس کیا ہوں گے second ہمارے پاس ہوں گے close chain hydrocarbons clear یا پھر open chain میں ہمارے پاس دو types آئیں گی ایک ہمارے پاس ہوں گے saturated hydrocarbons second ہمارے پاس ہوں گے unsaturated hydrocarbons یہ ہمارے پاس chapter number 12 میں جو ہے بہت ڈیٹیل میں classification ہے وہاں پہ انشاءاللہ ہم بہت ڈیٹیل سے یہ بات کریں گے clear جبکہ ہمارے پاس جو ہے saturated اور unsaturated اس کو آگے پھر جا کے ہم continue کریں گے second جو ہمارے پاس کٹگری تھی close chain hydrocarbons اس میں ہمارے پاس aromatic hydrocarbons بھی آتے ہیں ali cyclic hydrocarbons بھی اس میں آتے ہیں clear so یہ ہمارے پاس simple سی بات ہے hydrocarbons کی اب alkanes کی بات ہم نے کرنی ہے alkanes سب سے پہلی بات یہ ہمارے پاس saturated hydrocarbons ہیں clear دو باتیں ہوں گئی ہیں ایک تو hydrocarbons ہیں اس میں carbon اور hydrogen کے علاوہ اور کوئی بھی atom نہیں ہے alkanes کے اندر second بات ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس saturated hydrocarbons ہیں saturated کا مطلب کیا ہے saturation basically کہتے ہیں fill ہونے کو کہتے ہیں clear اب fill ہونے کا کیا مقصد ہے alkanes کا جو functional group ہمارے پاس ہے یا general آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک representation ہمارے پاس جیسے ہے alkanes میں جتنے بھی carbon atom ہیں سب کے بیچ میں single sigma covalent bond موجود ہوگا clear کوئی double یا triple bond آپ کو alkanes میں نظرم نہیں آئے گا clear اب alkanes میں جو carbon کی tetra valency ہوتی ہے جو 4 valency ہے carbon کی valency tetra ہوتی ہے کیونکہ carbon جو ہے group number 4 سے belong کرتا ہے اور اس کے ultra most hell میں 4 electrons ہوتے ہیں سو اس نے اپنا اوکٹیٹ کمپلیٹ کرنا ہے یہ نہ gaining سے کر سکتا ہے نہ پھر یہ acceptance سے کر سکتا ہے یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کیوں نہیں کر سکتا اس کے پاس ایک ہی situation ہے کہ یہ اپنے الیکرونز شیئر کر کے اپنا اوکٹیٹ ہمارے پاس کمپلیٹ کرے سو carbon کتنے bonds بنائے گا چار bond بنائے گا تو اس کی valency ہمارے پاس کیا ہو جائے گی 4 ہو جائے گی tetra valency اس کی ہو جائے گی clear اب الکینز میں carbon کی جو tetra valency ہے یہ single sigma covalent bond کی ذریعے satisfy ہو چکی ہے clear جبکہ الکینز میں جو ہے آپ کو double bond نظر آئے گا الکینز میں آپ کو at least one triple bond نظر آئے گا اب یہ double bond جو ہے اس میں ایک pi bond ہے ایک sigma bond ہے یہ ہمارے پاس sigma bond ہے یہ ہمارے پاس pi bond ہے یہاں پہ الکینز میں ایک sigma bond ہے دو pi bonds ہیں clear اب pi bond جو ہے یہ بہت weak bond ہوتا ہے as compared to sigma bond so اس pi bond کو ہم easily break کر سکتے ہیں ہلکی سے ہمیں conditions apply کریں گے تو یہ bond break ہو جائے گا اور یہ carbon carbon free radical بن جائیں گے اب ہم اس میں کسی بھی چیز کو add کروا سکتے ہیں easily clear اسی طرح ہمارے پاس الکینز میں ایسا ہی ہے الکینز ہمیشہ two step reactions provide کریں گے کیونکہ الکینز میں کیا کام ہوتا ہے دو pi bonds موجود ہوتے ہیں ایک pi bond break کروا دیں آپ conditions apply کریں گے free radical بن جائیں گے اب آپ کوئی بھی atom add کروا دیں اس میں پھر second step میں دوسرا pi bond break کروا دیں پھر free radicals بن جائیں گے پھر آپ اس میں کوئی بھی atom hydrogenation کر سکتے ہیں آپ chlorination کر سکتے ہیں bromination کر سکتے ہیں کچھ بھی whatever الکینز کے case میں ایسا کچھ نہیں ہوتا الکینز میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ صرف ایک ہی bond ہے اور وہ sigma bond ہے بہت strong قسم کا bond ہے so الکینز جو ہے saturated hydrocarbon essence میں کہتے ہیں کیونکہ سارے اس میں single sigma covalent bond موجود ہیں strong قسم کے bond ہے یہ already بہت زیادہ stable ہے اس لیے یہ کسی کے ساتھ مزید reaction نہیں کرتا ہوتا یہ fill ہو چکا ہے اس کی والنسی fill والنسی الکینز میں بھی fill ہوتی ہے والنسی الکینز میں بھی fill ہوتی ہے لیکن وہاں پہ ہمارے پاس weak قسم کے bond موجود ہوتے ہیں pi bonds موجود ہوتے ہیں clear ہو گئی بات so next ہمارے پاس جو ہے الکینز کو ہم نام دیتے ہیں para fins یہ دوسری بات ہم کر رہے ہیں para کا مطلب کیا ہوتا ہے little fins مطلب affinity یا پھر reactivity so مطلب کیا ہوگا ہے کہ الکینز little reactive ہوتے ہیں کم reactive ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہی ہے کہ چونکہ ہمارے پاس saturated hydrocarbon ہے اس میں سارے bonds جو موجود ہیں وہ ہمارے پاس single sigma covalent bond موجود ہیں اس لئے بہت کام reaction کرتے ہیں الکینز reaction کرتے ہیں لیکن کیسے کرتے ہیں اگر آپ کے پاس suppose کریں یہ میرے پاس کوئی ایک الکین ہے یہ میرے پاس methane ہے چار hydrogen لگے ہوئے clear اگر آپ نے اس کو treat کروانا ہے کہ اس کے ساتھ suppose کریں کسی کے ساتھ suppose کریں آپ اس نے chlorine molecule کے ساتھ اس کا reaction کروانا ہے سو یہ reaction ہمارے پاس ہو جائے گا لیکن اس کے لئے کچھ conditions ہیں conditions کیا ہیں ایک تو آپ کو strong قسم کے conditions apply کرنے پڑیں گے مطلب کہ آپ کو تقریبا 250 سے لے کر 300 degree Celsius تک آپ کو temperature apply کرنا پڑے گا اس کے ساتھ آپ کو getalist apply کرنا پڑے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ treat کروانا ہے وہ must be strong electron negative than hydrogen جس کے ساتھ یہ الکین reaction کر رہا ہے hydrogen سے اس کی electron negativity زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ chlorine جو ہمارے پاس ہے اس hydrogen کو substitute کرے گا یہاں سے replace کرے گا اور اس کی جگہ پہ خود جا کے کاربن کے ساتھ attach ہو جائے گا clear دیکھیں ہمارے پاس کیا ہو جائے گا کاربن کے ساتھ تین hydrogen ایک hydrogen replace ہو گیا chlorine کے ساتھ جو hydrogen replace ہو گیا chlorine کے ساتھ وہ دوسرے chlorine کے ساتھ will que HCL بنا رہے گا clear so اس sense میں ہم کیا نام دیتے ہیں اس کو اس sense میں ہم نام دیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا چیز ہیں paraffins ہیں little reactive ہیں تیسری بات alkane کا جو ہمارے پاس ہے general formula وہ ہے cn h2n plus 2 یہ ہمارے پاس اس کا general formula ہے اگر آپ کو یاد ہو ہمارے پاس naming اور formula جو ہم نے بنائے تھے اس میں ہم نے یہ general formula بہت زیادہ use کیا اسی general formula کے base پہ آپ alkane کے molecular formula بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کے condens بھی بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس کا structural formula بھی بنا سکتے ہیں اسی general formula کے base پہ clear اور اگر آپ کو کوئی formula given ہے اس کو اپنے نام دینا ہے اس کے لئے بھی آپ کے پاس یہ formula use ہوتا ہے ہم نے بہت details سے یہ بات کی ہوئی ہے clear so alkane کی discussion ہمارے پاس یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اب ہم نے بات کرنی ہے homologous series کی بات start کریں گے جی تو homologous series کیا ہوتی ہے ہمارے پاس جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ organic compounds کی تعداد magnitude بہت زیادہ ہے بہت diversity بھی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس آج تک تقریباً 10 million organic compounds discover ہو چکے ہیں اور مزید ابھی بھی discovery ہو رہی ہے so اتنے زیادہ organic compounds کو study کرنا بہت مشکل ہے so ان کی study کو organic compounds کی properties کو study کرنا ان کو آسان بنانے کے لئے homologous series بنائے گئے مطلب گیا ہے کہ organic compounds کو گروپ میں divide کر دیا گیا ہے اب اس گروپ کو ہم نام دیتے ہیں homologous series clear اب alkane ایک الگ group of organic compound ہے alkane ایک الگ group of organic compound ہے alkohol ایک الگ group of organic compound ہے clear so اس گروپ کو ہم نام دیتے ہیں کیا نام دیتے ہیں ہم جنرل ایک نام دیتے ہیں homologous series کا نام دیتے ہیں clear so ہم define کیسے کرتے ہیں group of organic compounds having same functional group and same elements clear یہ ہمارے پاس element لکھا ہو ہے so ایسا group of organic compound جن کا functional group ہمارے پاس ہوتا ہے اور ان میں elements جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس سیم ہوتے ہیں ایسے group of organic compound کو ہم کیا نام دیتے ہیں homologous series کا نام دیتے ہیں اور homologous series کے members کو ہم کیا نام دیتے ہیں homolog کا نام دیتے ہیں clear clear ہوئے so کوئی بھی ایسا group of organic compound جن کا functional group ہمارے پاس سیم ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہمارے پاس elements جو ہیں وہ بھی سیم ہوتے ہیں ایسے group of organic compound کو نام دیتے ہیں homologous series suppose alkane جو ہمارے پاس ہیں یہ homologous series clear کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس alkane جتنے بھی ہیں سب کا functional group جو ہمارے پاس ہے وہ سیم ہے کیسے سیم ہے جتنے بھی alkane ہیں سب میں carbon atoms جو ہیں جتنے بھی alkane ہیں کسی میں بھی آپ کو double ملیں گے سب میں ایک double bond لازمی موجود ہوگا اور double bond کام بھی present ہوگا یہ double bond آپ کو ہمیشہ نظر آئے گا carbon carbon atoms کے بیچ میں clear ہوگیا اس طرح اس میں elements بھی carbon ہیں and hydrogen alkynes کے اگر ہم بات کریں گے تو alkynes کا جو ہمارے پاس homologous series ہے اس میں جتنے بھی members ہیں سب میں ہمارے پاس کیا چیز functional group common ہے اور وہ کیا چیز triple covalent bond ہے clear ہوگیا اس طرح ہمارے پاس یہ functional group موجود ہوتا ہے یہ between any two carbon atoms آپ موجود ہو سکتا ہے بات clear ہوگئی ہے یہ ہمارے پاس homologous series کی بات ہے اس طرح اگر آپ alcohol کو دیکھتے ہمارے پاس hydrox group ہیں اور alcohol کی جنرل representation ہے رو اچ کوئی بھی الکیل گروپ آپ کے پاس ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمارا جو ٹاپک ہے الکیل گروپ ہے اس کو study کرنے کے الکیل گروپ کیا چیز ہوتی ہے clear اس میں elements بھی سیم آتے elements اس میں carbon ہوتے جنرے دوسرے میں carbon hydrogen nitrogen آگئے نہیں ایسی بات نہیں ہوتی clear جتنے بھی ہمارے پاس group ہے group کے جتنے بھی members ہیں سب کا functional group بھی سیم ہوگا اور سب کے elements بھی سیم ہوں گے سو اس قسم کے group organic components ہم نام دیتے homologues series اور ان کے members کو ہم انڈیویجوالی کیا کہہ دیں homologues کا نام دیتے ہیں clear ہوگی بات ہمارے پاس second ہمارے پاس جو بات ہے ہر homologues series کا ایک جنرل formula ہوتا ہے جیسے alkanes کے homologues series کا general formula ہمارے پاس cn h2n plus 2 آپ کو پتا ہے alkanes کے homologues series کا general formula کی کچھ properties ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے پہلی properties میں یہی بات لکھی گئی ہے کہ جیتنے بھی homologues series ہیں ہمارے پاس سب کا جنرل formula ہوتا ہے اس general formula سے ہم ان کے members کی representation کرتے ہوتے ہیں clear so alkanes کی homologues series کا general formula ہمارے پاس cn h2n نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ homologues series میں جتنے بھی members ہوتے ہیں suppose کہ میں یہاں الکین کے homologues series کو لکھ لیتا ہوں سب کہ میرے پاس alkanes کا homologues series ہے پہلا member CH4 methane second member ہمارے پاس کیا چیز ہے وہ ہمارے پاس ethane C2 ہمارے پاس H6 ہے تیسرا member ہمارے پاس کیا ہے C3 H8 ہمارے پاس کیا چیز ہے propane ہے اور number 4 پہ ہمارے پاس کیا چیز ہے butane ہے number 5 پہ ہمارے پاس کیا چیز ہے pentane ہے and so on آپ چلتے جائیں clear یہ ہمارے پاس alkanes homologues series کے کچھ members میں نے لکھ لیا first five members میں نے لکھ ہے اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں functional group بھی same ہے ہمارے پاس single sigma covalent bond کے ذریعے سارے carbon atoms attach ہیں آپ کوئی double bond نظر نہیں آئے گا اس میں جب آپ structurel formularize draw کریں گے اس کے بعد آپ elements بھی same نظر رہے ہیں سب میں carbon hydrogen ہے تعداد different ہو سکتی ہے اس سے کوئی doesn't matter کہ اس میں 2 carbon ہے اس میں 4 ہیں اس میں 10 hydrogen ہے اس کی ہم نے کوئی بات نہیں کی ہے ہم نے صرف یہ بات کی ہے کہ atoms کی ہونے چاہیے ہمارے پاس سیم ہونے چاہیے سب میں carbon اور hydrogen ہے ہمارا جو second property ہے وہ ہمارے پاس property یہ ہے جو consecutive members ہوتے ہیں جو adjacent members ہوتے ہیں جیسے 1 کے بعد 2 آتا ہے 2 کے بعد 3 آتا 3 کے بعد 4 آتا ہے اس جیسے 1 بیچ میں 2 کو skip کر دیا تو 1 کے بعد 3 3 کے بعد 7 اس کو consecutive adjacent نہیں کہتے ہوتے clear so adjacent کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ترتیب سے بلکل 7 7 جیسے 1 کے بعد 2 2 کے بعد 3 3 کے 4 4 کے 5 and so on so homologous series جو consecutive members ہوتے ہیں سب میں ہمارے پاس methylene group کا difference ہوتا ہے کس کا methylene group اور یہ methylene group کس کو کہتے ہم CH2 group کو نام دیتے methylene group clear ہو گیا اب یہ کیسے difference ہوتا ہے اس بات کا مطلب کیا ہے دیکھیں آپ یہاں پہ ہمارے پاس carbon 5 ہے 5 minus 4 کیا ہو جائے گا 1 carbon ہو گیا یا ہمارے پاس hydrogen 12 ہیں 12 minus 10 کتنا ہو جائے گا ہمارے پاس CH2 ہو گیا دیکھیں بیوتین اور pentane consecutive member ہے بیچ میں difference کتنا ہے CH2 methylene group کا difference ہے اسی طرح آپ اگر propane اور butane کو دیکھیں C4 minus C3 ہمارے پاس C1 وار ہمارے پاس C3 minus C2 C1 ساتھ ہمارے پاس 8 minus 6 ہمارے پاس 2 بن جائے CH2 بن جائے گا اسی طرح ہمارے پاس C2 minus C1 C1 ہمارے پاس آ جائے گا اور 6 minus 4 کیا بن جائے گا ہمارے دیکھ رہے کہ homologous series کے جو consecutive members ہوتے ہیں ان کے بیچ میں difference کتنا ہوتا ہے CH2 group methylene group کا ہمارے پاس difference ہوتا ہے clear اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے تیسری properties they have similar chemical properties functional group کا topic جب ہم پڑھیں گے وہاں پہ ہم detail سے یہ بات کریں ٹھیک ہے اب دیکھیں الکینز جو ہمارے پاس ہیں یا الکینز ہیں یا الکینز ہیں homologous series ہیں تین وں اب اس کے جتنی بھی members ہیں سب کی chemical properties same ہوں گی ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھیں میرے پاس CH4 ہے یہ میرے پاس C2 H6 ہیں اب دون members میں ڈیفرنس تو ہے یہ پہ ون کار بن ہے چار ہیڈ ہو جان ہے دو کار بن ہے چھے ہیڈ ہو جان ہے دونوں میں ظاہر سی بات ہے ڈیفرنس ہے تو chemical reactions ہونے چاہیئے لیکن ایسا نہیں ہوتا homologous series کے جتنی بھی members ہوتے ہیں سب کے chemical properties سب فنکشنل گروپ پہ کلیر اور فنکشنل گروپ جو ہے definition یہ homologous series کی کہ ایسا جن کا فنکشنل گروپ common ہوتا ہے ایسا گروپ اف ارگنی کمپونڈ ہم کیا نام دیتے homologous series کا نام دیتے ہیں سو اگر فنکشنل گروپ سب میں سیم ہے تو سب chemical فنکشنل گروپ جو ہے chemical reaction میں take part فنکشنل گروپ ہی کرتا ہوتا سارا کام جو سنبھالتا ہے وہ ہمارے پاس فنکشنل گروپ سنبھالتا ہوتا ہے کلیر ہوگئی بات اسی طرح الکین میں بھی الکائن میں بھی الکو میں بھی and so on clear part number 4 physical properties جو ہیں وہ gradually increase ہوتی جاتی ہیں کیسے دیکھیں ذرا ہمارے پاس یہ کیا چیز ہے مثین ہے اس کے بعد ایتھین ہے اس کے بعد پروپین ہے پیوٹین پینٹین ہیکزین ہیپٹین اپٹین اپٹین چلتے جائیں ہمارے پاس ریگولر کیا ہوتی ہیں ہمارے پاس ریگولر لی انکریز ہوتی ہیں آپ کے پاس یہ الکوہل ہیں یہ آپ کے پاس رو ایچ ہے فنکشنل گروپ کیا چیز ہمارے پاس ہرڈرکشل گروپ ہے سو الکوہل کی جو پروپرٹیز ہیں وہ ڈیپین کرتی ہیں فنکشنل گروپ ہے جبکی ریمیننگ پارٹ جو ہے مولیکیول کا وہ کس کے ساتھ ریلیٹیڈ ہوتا ہے وہ ریلیٹیڈ ہوتا ہے فیزیکل پروپرٹیز کے ساتھ کلیر اب ہم نے بات کیا کہ آر ہمارے پاس کوئی بھی الکوہل گروپ ہو سکتا ہے سو واپس آ جائیں اب ادھر جیسے جیسے ہم نیچے چلتے جائیں گے ہمارے پاس مولیکلر میس انکریز ہوتے جائیں گے جب مولیکلر میس انکریز ہوتے جائیں گے تو فیزیکل پروپرٹیز بھی ہمارے پاس انکریز ہوتے جائیں گے چینج ہوتے جائیں گے کلیر ہو کئی بات نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے پروپرٹی جو لکھی ہے ان کو سیمیلر جنرل میترل کی ذری ہم ریپریزن جو ہمارے پاس ہے جو جنرل ریپریزنٹیشن ہے وہ کیا چیز ہے رو ایچ ہے اسی طرح ایتر کی جنرل ریپریزنٹیشن کیا ہوتی ہے رو آر ہوتی ہے سو آر کلیر یہ ہمارے پاس ہمولوگز سیریز ہے اور اس کی پروپرٹیز کو ہم نے ڈسکس کی ہے اس ٹاپک کے اندر ہمارا جو تیسرا سب ٹاپک ہے وہ ہمارا پاس ہے الکائل ریڈی گل ہمارا ٹاپک ہے جی تو تیسرا ٹاپک ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اس کو بھی ہم ریموف کر دی دیں کیونکہ یہ ٹاپک ہمارا ہو گیا ہے سو الکائل ریڈی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریڈی گل کی آپ نائند کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ فری ریڈی گل کیا ہوتے ہیں ایسا ایٹم یا گروپ آف ایٹم جس کے اوپر اوڈ نمبر آف الیکٹرون موجود ہوتا ہے اور فری ریڈی کیسے بنتے ہیں جب بانڈ کی ہمولائٹ بریکج ہوتی ہے سپورز کریں آپ کے پاس کلورین مولیکی سی ایل ٹو یہ ہمارے پاس کیسے ہوتا ہے یہ کلورین ہے ساتھ ہمارے پاس کلورین ہے دوسرے کلورین کے پاس بھی سیون الیکٹرون ہیں کلیر اس کو اوکٹیٹ کیلئے ون کی ضرورت ہے کلیر اب یہ کیسے کمپلیٹ کرتے ہیں دونوں اپنا یہ ساتھ ساتھ الیکٹرون اس کو شیئر کر دیتے ہیں اب اس کا بھی اوکٹیٹ کمپلیٹ ریزلٹ میں کیا چیز بن گیا ریزلٹ میں ہمارے پاس کلورین مولیکیول بن گیا لیکن اس ہمارے بانڈ کی جب ہمولائٹ بریکج ہوگی تو یہ کلورین اپنے الیکٹرون واپس لے جائے گا یہ کلورین اپنے الیکٹرون واپس لے جائے گا ہمولائٹ بریکج کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بانڈ الیکٹرون ہیں وہ واپس اپنے الیکٹرون اپنے اپنے ایٹم کو واپس مل جائیں کلیر کلیر کلورین پیار الیکٹرون موجود ہے اوٹ دم مراف الیکٹرون اس کے پاس موجود ہے کلیر اس کو ہم فری ریڈیکل کا نام دیتے ہیں سب سے پہلی بات اگر آپ ڈیفائن کریں گے تو الکائل ریڈیکل ہمارے پاس ہوتے ہیں ڈیریویٹیوز آف الکین ہوتے ہیں کلیر کیا مطلب اس بات اب کیسے بنتے ہیں یہ بھی سوال ہے الکین میں سے جب آپ ایک ہائیڈروجن کو ریموف کرتے ہیں ریزلٹ جو آپ ملے گا وہ آپ کا الکائل ریڈیکل ہوگا کلیر سو الکائل ریڈیکل الکین کے ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں الکین سے بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں جب آپ ایک ہائیڈروجن کو ریموف کر دیتے ہو آپ کیا چیز مل جاتا ہے آپ کو الکائل ریڈیکل مل جائے گا ہم یہ پر ایک ایک سو کریں میرے پاس کیا چیز ہے یہ میرے پاس ایک الکین ہے اگر آپ اس کے سٹرکچر کو دیکھ ہمارے پاس اس قسم کا ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کار بن ہے اس کے ساتھ تین ہائیڈو جن اٹیچ ہیں کلیر اور چوتھا ہائیڈو جن نکل گیا ساتھ ہمارے پاس اس کے اوپر اوڈ نمبر اف الیکٹرون ان پیر الیکٹرون بھی موجود ہے اس کو نام دیتے ہیں الکائل ریڈیکل یا الکائل گروپ اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں کلیر ہوگئی بات اس طرح اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کلیر ہوگئی بات اب اس میں سے جب آپ ایک ہائیڈو جن کو ریموف کریں گے اس بوانڈ کی ہمولائٹک بریکچ آپ کروائیں گے تو ہمارے پاس کاربن کے پاس اپنے الیکٹرون آ جائے گا جی تو ہم یہاں سے ہائیڈو جن اور کاربن کا جو بوانڈ ہمولائٹک بریکچ ہو جائے گی کاربن کے پاس اپنے الیکٹرون واپس آ جائے گا اس ہائیڈو جن کے پاس اپنے الیکٹرون واپس آ جائے گا یہ ہمارا جو ہوگا یہ پارٹ ہمارا چیز ہے یہ ہمارا الکائل ریڈی گل ہے یا پھر ہمارا چیز ہے الکائل گروپ ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب الکین میں سے آپ ایک ہائیڈو جن کو ریموف کر دیتے ہیں ریزلٹ میں آپ کے پاس کیا چیز مل جاتا ہے ریزلٹ میں آپ کے پاس آ الکائل گروپ مل جاتا ہے اور یہ الکائل گروپ جو ہے یہ الکائل ریڈی جو ہے یا الکین کا پھر ڈیریویٹیو ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے کہ یہ کس سے بن رہے ہیں کیسے بن رہے ہیں بائی مینز آف ریمول آف ون ہائیڈروجن کلیر ہو گیا سو اس کے بعد جو ہم بات کریں گے ہم جنرلی الکائل گروپ کو الکائل ریڈی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کس سے ریپریزنٹ کرتے ہوتے یہ اگلی بات ہمارے پاس ہوگئی ریپریزنٹ کی تیسری بات الکائل گروپ کو نام کیسے دیتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس نام دینے کا بہت آسان طریقہ ہے چونکہ یہ کس کی ڈیریویٹیو ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس الکین کی ڈیریویٹیو ہوتے ہیں الکائل بن جائے گا کلیر ہوگیا اب یہ ہمارے پاس میتھین ہے میتھین ہوگیا میتھین جب ہمارے پاس دیکھیں آپ کے پاس اس کا نام کیسے بنے گا میتھین سے جب آپ نے ایک ہرڈوجن کو ریموف کر دی ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس الکین نہیں بچ گیا بھی اس لئے ہم ان کو ریپلیس کر دیتے پیچھے ہم کیا لگا لیں گے وائ ال لگا لیں گے ہمارے پاس کیا بن جائے گا میتھائل بن جائے گا کلیر جب آپ ایتھین سے بناتے ہیں تو ایتھین کے ان کو ریپلیس کر دی آپ وائ ال لگا دیں ہمارے پاس کیا بن جائے گا ایتھائل بن جائے گا ایتھائل کیا ہمارے پاس سی ایتھ تری کاربن تین ہائیڈروجن سات کاربن کاربن کے ساتھ دو ہائیڈروجن اور اس کی پر ایتھائل ال گروپ اسی طرح جب آپ پروپین سے بنائیں گے اس کا نام کیسے بنے گا پروپائل بنے گا بیوٹین سے بنائیں گے بیوٹائل پینٹائل ہیکزائل ہپٹائل اکٹائل کلیر پوائنٹ نمبر فور جو ہے الکائل گروپ میں الکائل ریڈیکلز میں ان کا جنرل فارمولا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سی این ایچ ٹو این اور ساتھ ہمارے پاس پلس ون اب پلس ون کیوں آتا ہے الکین کا جنرل فارمولا ہمارے پاس کیا ہوتا تھا وہ ہمارے پاس ہوتا تھا سی این ایچ ٹو این پلس ٹو اب یہ پلس ٹو یہاں پہ ہے چونکہ ہم ملکین سے ایک ہیڈروجن کو نکال لیتے ہیں اس لئے ہمارے پاس ٹو میں سے ون بن جاتا ہے ہمارے پاس ون بن جاتا ہے یہ فارمولا ہے جس کے بیس پہ ہم نے الکائل گروپ کو کیا کرنا ہے ہم اس کو مولیکلر فارمولا بنا سکتے ہیں اسی فارمولے کے بیس پہ کلیئر ہو کئی بات یہ ہمارے پاس بحث ہے الکائل گروپ کی الکائل ریڈیکل کی ہمارے پاس ٹیبل بھی کچھ الکین گی ہمارے پاس مولیکلر فارمولے بھی ساتھ لکھے ہو ساتھ ہمارے پاس الکائل ریڈیکل بھی گی گی ہمارے پاس گی کلیئر اس فارمولے کے بیس پہ آپ کیسے سپوز کریں آپ نے نام بنانا ہے آپ نے ایک نام گی ہے اس کو آپ نے فارمولے میں کنورٹ کرنا ہے اس کے اپنے فارمولا بنانا ہے سو اس فارمولے سے آپ کیسے ہیلپ لے سکتے ہیں سپوز کریں آپ کو ایک نام گی ہے کہ پین ٹائل جو ہے الکال گروپ ہے کلیئر اس کو میں ریز کر دیتا ہوں آپ کو ایک نام بولا جاتا کہ آپ کے پاس ایک الکال گروپ ہے جس کا نام ہے پین ٹائل اس کا مولیک فارمول آپ کیسے بنائیں گے دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو prefix اور suffix کے بارے میں پین ٹائل اگر ہمارے پاس آتا ہے prefix کیا آتا ہے 5 آتا ہے یہ 5 اس کی value put کر دی نی ہے س کیا ہوگا اس کا نام ہمارے پاس ہوگا n propyl clear اس کا نام ہمارے پاس کیا ہونا ہے n propyl clear propyl ہم کیوں کہتے ہیں چونکہ propane سے بن رہے ہمارے پاس propane کے n کو ہم نے replace کر دیا kis کے ذریعے اس کو ہم نے replace کر دیا y l کے ذریعے clear ہوگئی بات کرنا چاہ رہے آپ central carbon atom سے hydrogen کو remove کرنا چاہ رہے اس سے بھی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے so CH3 ہمارے پاس central carbon یہ ہے اس کا ایک hydrogen remove ہو گیا ساتھ ہمارے پاس end والا carbon جو ہے اس کی جو ہمارے پاس پورے ہے اب اس کی جو derivation ہے وہ کا نام ہمارے پاس کیا ہوگا اس کا نام ہمارے پاس ہوگا iso propyl clear ہوگئی بات اس کا نام ہمارے پاس بنتا ہے iso propyl بنتا clear ایک ہم نے بات شاید کی ہے یا نہیں کی ہے یہ prefix ہمارے پاس ہوتے ہیں n iso اور پھر neo یہ ہم کس مقصد کیلئے use کرتے ہیں یہ جب ہمارے پاس branch لگتے ہیں اس مقصد کیلئے ہم use کرتے ہیں ایک ہمارے پاس straight chain دوسرے ہمارے پاس branch ہوتے clear اب suppose کریں جب ہمارے پاس chain straight ہوتی ہے جیسے ہمارے پاس یہ ہے اس کو نام دیتے normal propane مطلب n propane اس کو ہم pentane اس کے example سے ہم بات کر سکتے ہیں suppose کہ آپ کے پاس pentane ہے وہ کیا ہمارے پاس CH3 ہے CH2 ہے CH2 ہے اور اگین آپ کے پاس CH2 اور پھر آپ کے پاس CH3 آگیا clear ہو گئی بات اب یہ آپ کے پاس چیز ہے بلکل straight chain ہے آپ کے پاس پاس ہے ہے اور اس کو ہم نام دیتے ہیں normal pentane یہ ویسے بیچ میں ایک بات آگئی ہے clear ہو جائے بہتر ہے تو ہمارے پاس knowledge میں اضافہ ہو جائے گا اس قسم کی straight chain کو ہم نام دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس چیز ہے normal pentane ہے and pentane سپوز کریں یہ pentane جو ہمارے پاس ہے iso pentane کی form میں کی سپوز کریں آپ کے پاس CH3 ہے پھر آپ کے پاس CH2 ہے اس کے بعد آپ کے پاس CH2 ہے clear ہو گیا اس کے بعد جو آپ کے پاس ہے یہ جو آپ کے پاس methyl group ہے یہ اگر آپ کے پاس لگ جائے CH3 اور اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہمارے پاس ہو جائے گا CH3 ہو جائے clear یہ بھی ہمارے پاس pentane ہے لیکن اس کا نام ہمارے پاس بنے گا یہ ہمارے پاس CH ہو گا CH2 نہیں ہمارے پاس simple CH ہو اس کا نام ہمارے پاس ہے isopentane جب central carbon atom کے اوپر ہمارے پاس ایک branch لگ جائے اس کو ہم نام دیتے ہیں isopentane تیسرا ہمارے پاس ایک اور بھی ہوگا neopentane ہم کس کو نام دیں گے جب ہمارے پاس central carbon atom کے اوپر دو branch لگ جاتی ہیں وہ case ہمارے پاس کیسے ہوتا ہے اس case کو بھی ہم دیکھ لیں دیں suppose میرے پاس CH3 اب یہ میرے پاس carbon ہے اس کے اوپر بھی میرے پاس CH3 group ایک لگ ہو ہے نیچے بھی CH3 group لگ ہے ادھر بھی ہمارے پاس CH3 لگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں central carbon atom کے اوپر ہمارے پاس کتنے برانچ لگے میں دو برانچ چیز لگے میں یا اس کو چار برانچ بھی کہہ سکتے clear اس قسم کے pentane کو نیو pentane کا نام دیتے ہوتے clear یہ ہماری بیچ بیچ بیس آگئی تھی اس لئے ہم نے یہ بیس بھی کر لئی واپس آتے اپنے topic کی طرف terminal کارپن سے جب آپ ریموف کریں گے نارمل ہو گا جب آپ سینٹرل سے ریموف کریں گے تو اس کے ساتھ آگ آئی سو لگے گا clear اس طرح بیوٹین کا بھی کیس ہے اب بیوٹین ہمارے پاس دو قسم ہو سکتے ایک ہمارے پاس ہو سکتا ہے نارمل بیوٹین بھی ہو سکتا ہے ایک ہمارے پاس آئی سو بیوٹین بھی ہو سکتا ہے دیکھیں زرا ہمارے پاس یہ نارمل ہے CH3 ہمارے پاس CH2 اگر ہمارے پاس CH2 یہ ہمارے پاس CH3 یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے نارمل بیوٹین ہے ایک سٹیٹ چین کی فارم بھی موجود ہے اگر آپ ٹرمینل سے میں درسی کر لیتا ہوں اگر آپ ٹرمینل سے کرتے ہیں سو کیا ہوگا ہمارے پاس نارمل بیوٹین ہوگا کلیر ہوگیا لیکن اگر آپ ساتھ میں سینٹرل کاربن ایٹم سے ہارڈوجن کو ہمارے پاس کیا چیز ہو جائے گا ہمارے پاس سکنڈری بیوٹائل ہو جائے کلیر اگر آپ کرتے ہیں بلکل ٹرمینل کاربن ایٹم سے ہارڈوجن کو ریموف کرتے ہیں سو ہمارے پاس کیا چیز بنتا ہے نارمل بیوٹائل اینڈ بیوٹائل بنتا ہے لیکن اگر آپ کسی بھی سینٹرل کاربن ایٹم سے کرتے ہیں اگر آپ اس سے کرتے ہیں یا پھر آپ اس سے کرتے ہیں دونوں میں سے آپ کسی ایک سے کر سکتے ہیں سو اس کو ہم نام دیتے ہیں سیکنڈری بیوٹائل ہم کس سینس میں کہتے ہیں اگر آپ یہاں سے کاربن ون ہوگا یہ کاربن ٹو ہوگا سو سیکنڈری بیوٹائل کا مطلب کیا چیز ہے سیکنڈ کاربن سے آپ نے ہیڈوژن کو ریموف کی ہے سو ہمارے پاس کیا چیز ہوگا یہ ہمارے پاس سی ایج ہوگا یہ سیکنڈری بیوٹائل ہوگا لیکن اگر آپ یہاں سے کرتے ہیں یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں پھر یہاں سے اگر آپ کریں گے تو کانٹنگ اس طرف سے کریں گے ون بیوٹین سے کیا ہوتا ہمارے پاس آئی سو بیوٹین ہمارے پاس سٹرکچر کیا ہوگا یہ ہمارے پاس چی ایج ہوگا یہ ہمارے پاس کاربن ہوگا ساتھ ہمارے پاس چی ایج تری لگا ہوگا ساتھ ہمارے پاس ایک ہائیڈروجن بھی اور ایک ہمارے پاس میتھائل گروپ بھی لگا یہ ہمارے پاس آئی سو بیوٹین ہے کلیر ہوگی بات اب اگر آپ اس کیس میں اگر آپ ترمینل کاربن سے آپ ہائیڈروجن کو ریموف کرتے سپوس کہ میں اس والے سے کر رہا ہوں یہ CH2 بن جائے گا اور اس کا پھر نام کیا بنے گا یہ ہمارے ہمارے پاس بنے آئی سو بیوٹائل کلیر ہوگی بات لیکن اگر آپ ترمینل کاربن ایٹم سے ہائیڈروجن کو آپ ریموف نہیں کر رہے آپ کہہ رہے کہ میں نے یہ سنٹرل سے کر نا ہے یہ ہمارے پاس سنٹرل ہے سو یہ ہمارے پاس جو بنے گا الکائل ریڈیکل اس کا نام ہمارے پاس کیا ہوگا اس کا ہم نے ہائیڈروجن کو ریموف کیا ہے سو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں ترشری بیوٹائل ہے تو ہمارے پاس بیوٹین الکائل ریگل تو ہم نے بنا لیا تو بیوٹائل ہوگیا لیکن ترشری کا ہم نے کیوں پر فکس لگا ہے کیوں کہ یہ ترشری کاربن ہے ترشری کاربن کیا ہے اس لئے ہم کیا نام دیتے ہی ترشری بیوٹائل سو سٹوڈینٹس یہ سو سو ٹوپک آف 11.4 الکین الکائل ریڈی ریڈی اور ہمولوگس سیریز